اسلام علیکم جی میرا نام ہے محمد اکبر خان اور آج ایک بار پھر میں آپ کے پاس حاضر اور آج ہم بات کریں گے مختلف سیاسی لوگوں سے اور جانیں گے کہ جی کراچی کار کرتے کی کیسی رہی ہے اب تک اور اس بارے میں بھی کہ آج کل اختیارات کا بڑا رونا ہے تو وہ لوگ جن کے باس پہلے اختیارات نہیں نہیں تھے انہوں نے کس طریقے سے کراچی میں کام کیا اور کراچی کو صاف کر کے دکھایا جس طریقے سے آج تمام لوگ رو رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر جو ایک تحریکی تھی ہفتہ کراچی کا نام سے جس میں ایک ہفتے کے اندر پر کراچی کو صاف کیا تا اس میں کتنی الگ لوگوں کے کراچی کے حوالے سے کتنا انہوں نے کام کیا کس طریقے سے دن رات کی اس نظر کو اس ویڈیو کے اندر بنا کسی سیاسی تاثب ہے کہ ایک learning ہے کہ کس طرح سے کراچی کو صاف کیا گیا اور لگوں نے کس طریقے سے مل کر کراچی کے اندر یہ صفائی مہم کا آغاز کیا تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو نو ستمبر انیس سو اٹھاسی سے پہلے کوئی سنہونی بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ ایک کروڑ سے زائد عبادی کے شہر کراچی کی سیکنوں شارہوں ہزاروں گلیوں اور لاکھوں دیواروں کی اکتالیس سالہ جمع شدہ گندگی کو صرف ایک ہی ہفتے میں نہ صرف صاف کیا جا سکتا ہے بلکہ آئینے کی طرح چمکایا بھی جا سکتا ہے مگر نو ستمبر سے سولہ ستمبر تک ایم کی جانب سے منائے جانے والے ہفتہ صفائی کی مہم کے بعد دنیا کو تسلیم کرنا پڑا کہ انسانی عظم کے آگے انہونی بھی ہونی ہو سکتی ہے اور ناممکن کے لفظ کو لغت سے خارج کیا جا سکتا ہے مہم تھی جس میں پچاس ہزار سے زائد کارکنوں نے مسلسل ایک ہفتے تک حصہ لیا اور جب یہ مہم ختم ہوئی تو لوگوں نے کراچی کو پہچاننے سے انکار کر دیا کہ اس شہر کی شکل و صورت ہی تبدیل ہو گئی تھی ہفتہ صفائی کی مہم ایک جان لیوہ اور تھکا دینے والی مہم تھی ہزاروں کارکنان صبح صویرے اٹھ جاتے جھاڑو اور بیلچا پھاڑے لے کر گلیوں اور سڑکوں پر نکل جاتے سڑکوں فٹپاتوں اور گلیوں میں جھاڑو دی جاتی مٹی کے ڈھیر صاف کیے جاتے اکتالیس سالہ پرانے کچھرے اور ملبے کے ڈھیر پر مش خازمائی کی جاتی ہر علاقے میں کارکنان کی کچھ ٹیمیں شہراؤں فٹپاتوں پر رنگ کرتی کچھ ٹیمیں بجلی کے کھمبوں صفائی کا انسان کبھی نہیں دیکھا اور اس سے پہلے جب بھی کوئی صفائی ہوتی تو وہ اتنے میار پر نہیں تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہتی محنس سے جوان طبقہ کام کر رہا ہے کمہ سے ہم اتنی صفائی اور اتنا اکھٹے ہو کر کام کرتے ہم نے نہیں دیکھا آج تک اور بڑی خوشی ہوئی جس میں ہم لوگ خود بھی شامل تھے اور دوسرے بھی لوگ بلا تمیز جو کہ مطلب لوگ بڑے بڑے تمام جھاڑو اور یہ وہ پکڑ کر کسی قسم کار محسوس نہیں کیا جی تو دیکھا آپ نے اس ویڈیو کے اندر کتنے سارے لوگوں نے مل کے ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے مل کر کام کیا کتنے سارے لوگ تھے اور ایک ہفتے کے اندر کراچی کو ساپ کر کے دکھایا لوگوں کے انٹریویوز تھے کہ انہوں نے کراچی کو کتنا ساپ دیکھا اس کے اندر تو اسی طرح لیکن آج کی حالات بلکل ہی چینج ہے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ہر کوئی افتیارات کا رونا رو رہا ہے کہ ہمارے پاس افتیارات نہیں ہیں ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں اور اسی کے اوپر ایک ویڈیو آئی ہے کہ میر کراچی کے جس کو میں نے بہت اپریشیٹ کیا کہ جی بہت اچھا انیشیئیٹیو ہے ان کا لیکن انہوں نے اپنا نمبر تو دیا لیکن دیکھتے ہیں وہ اس ویڈیو کے اندر کیا کہہ رہے ہیں ان کے پاس کیا کہہ اختیارات ہیں تو اس ویڈیو کے اندر دیکھیں اسلام علیکم میں وسی مختر ہوں میں کراچی کا میر ہوں لانت تیرا مو پر بیر بیر آیاز بھئی بس آیاز بھئی معذرت معذرت ان کو بول لے کراچی کا میر ہوں جو ذمہ داریاں ایسا میر میرے پاس ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں کراچی کے جو سڑکیں ہیں ان کی مینٹیننس کے لیے ان کی لائٹوں کے لیے پاکس کی مینٹیننس کراچی کے جو انڈر پاسز ہیں بریجز ہیں اس کا بھی حال اچھا نہیں ہے مجھے کانٹیک کرنے کے لیے میرا نمبر ہے زیرو تھری ہنڈرڈ ایٹ ٹو زیرو نائن لانت تیرے مو پر بیر غیرت یہ غلطی ہوگئے آمیر بھائی غلطی ہوگئے جی آپ نے دیکھا میر کراچی صاحب نے بتایا کہ ان کے پاس یہ یہ اختیارات ہیں لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اپنا نمبر دیا اور نمبر دینے کے بعد وہ نمبر گل ہو گیا اس کے بعد کسی کو کوئی میسج کرے ویڈیو بھیجے یا کسی بھی طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ میں کال بیک کروں گا فوراں آپ میسج کریں تین سے چار بار میں نے کالز کی ہے میسج کیا ہے ووٹس اپ پہ بھی ٹیکس پہ بھی کی ہے لیکن اس کے بعد نہ کوئی کال آئی نہ کوئی جواب آیا یہ حال ہے کہ سب ہر کوئی آپ کو لولی پاپ دینے میں لگا ہوا ہے اور اسی طریقے سے سندھ گورنمنٹ نے کیا کام کیا ہم سید مراد علی شاہ کو دیکھتے ہیں کہ جی وہ کیا میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں ہمارا نمائندہ موجود ہے دیکھتے ہیں کہ جی وہ کیا بات کریں آگے نہیں وزیر آلہ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ کلین مائی کراچی مہم کے دوسرے دن بھی بھاری پتھر چوبیس انچ کی سافرش لائن ملی پندرہ سے نکال بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے تب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے یہ بگ گئی ہے گورنمنٹ اب گورنمنٹ میں کچھ نہیں ہے یہ چلنے نہیں دیں گے ویڈیو کو آگے چلیں تو جی ایک ایمین اے صاحب نے آکے دھرنا دے دیا کہ میں کام نہیں کرنے دوں گا اب مجھے بڑا اس میں تفتیش کشویش کی بات ہے جی تو آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ جی تمام لوگوں کے اپنے اپنے تنازات تھے اور کس طریقے سے آیاز بھائی بھی بہت گرم چل رہی ہیں تو جی یہ حال ہے یہاں پر اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا صرف صفائی مہم کا آغاز کیا گیا جس کے اندر سو دن کے اندر کرانچی کو صاف کرنے کے دعوی seaweed کیا گیا علی زیدی واڑی اور سندھ گورنمنٹ کے طرف سے ہمائر کرانچی نے مل کر ایک صفائی مہم کا آغاز کیا لیکن کسیٰ نے کوئی کم نہیں کیا کسی کے پاس کوئی طریقہ نہیں کیا کرانچی کو صافک capacitor کے لگائیں رہے لیکن ہر کوئی لولی بہت دا رہی ہیں کام کرنے کے لئے کوئی اگری نہیں ہے کوئی نمبر دے دیا تھا کہ جی مجھ سے رابطہ کے بعد میں رابطہ نہیں کیا جاتا ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں میں کام کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی کام کی بات نہیں کر رہا ہر کوئی آپ کو لولی پاپ دے رہا ہے تو بھئی ان سیاسی باتوں میں نہ آئے کیونکہ ہمارے پولیشن اتنے سچے کہ سچ ہی نہیں بولتے تو ان کی باتوں میں نہ آئے جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا ویڈیو کے اندر اختیارات نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کام کیا لیکن اب جب وہی پارٹی ہے وہی لوگ ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں وہ چینج ہو جائیں جب انسان کی نیت میں چیز نہیں رہے تو وہ کام نہیں ہو پاتے تمام لوگ ایک ساتھ مل کر کھڑے اور آج بھی لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اور سب ایک ساتھ مل کر کھڑے ہونا چاہتے ہیں لیکن ہمارے جو سیاستدان ہیں اور ہمارے جو کچھ لوگ ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں وہ خود ہی کام کرنا نہیں جاتے مراد علی شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر ہم کام کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے ایم این اے وہاں پر آ کے کام رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جی بالکل جو جیسا کر رہے ہیں آپ اس کے خلاف جو کاربائی کر رہے ہیں پکڑ کے ڈالیں مراد علی شاہ صاحب نے بالکل ٹھیک کیا کسی کے باپ کا شہر نہیں ہے جو غلط کرتا ہے اس کو جا کے پکڑیں صحیح تحقیقات کریں اور جیسا کہ دیکھا نالوں کے اندر صفائی کر بھی جاری پتھر ملنے کے جو یہ کر رہا ہے اس کو پکڑیں صدا دیں اور سخت سے سخت صدا دی جائے چاکہ ہمارا شہر ہمارا علاقہ صاف ہو سکے اور ہم اچھی فضا کے اندر ساس لے سکیں تو جی یہی چیزیں ہیں کہ ہمیں خود کام کرنا پڑے گا عوام کو نکلنا پڑے گا خود اپنا ملک کو اپنے شہر کو اپنے علاقے کو صاف کرنا پڑے گا سوشل اینڈ سیوک ریسپونسیبیٹی پوری کرنی پڑے گی آپ جو ہیں ایک ذمہ دار شہری ہونے کے طور پر آپ نے سامنے آنا پڑے گا پھر ہی یہ کام ہو سکتا ادر وائز یہ کام نہیں ہو سکتا آپ ایک دوسرے کے پر بلیم ہی کرتے رہیں گے تو اسی کے ساتھ کہ جی آپ اپنی چیزوں کو اپنی آنرشپ کو جسے کے پہلی ویڈیو میں بھی کہا مینے آنرشپ لیں آپ کام کریں اپنے علاقے کے حوالے سے کمپلینز کریں لوگوں کے ساتھ اداروں کے ساتھ ملیں یو سی چیئرمن کے ساتھ وائز چیئرمن کے ساتھ اب جو اختیارات ہیں آپ کی دوسری چیزوں کے وہ ڈی سی کے پاس آپ آگئے ہیں ڈیپٹی کمیشنر کے پاس آپ ان سے بھی رابطہ کریں کہ جی وہ آپ کے علاقے کے اندر کیا کیا کام کر سکتے ہیں تو یہی چیزیں مزید ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اینڈ میں کیسا دیا تو لائک کرو کومنٹ کرو اور شیئر کرو تینک یو اللہ